محمد علی شلوات دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدش میں کائنات کا خالق حسین کو حسین بنانے والا اللہ بسم اللہ علی کو قابے میں نازل کرنے والا خدا ہم جیسے گناہگاروں کو محمد و آل محمد جیسے عظیم رہبر عطا فرمانے والا خالق پانچ بارہ چودہ کو کائنات کے کلی امور پہ فائز کرنے والا کبریا آپ کا آنا ذاکرین کی بڑھائی بانیان کا یہ عظیم و قریم احتمام میرے لفظ کائنات کا مالک کائنات کی مالکین کے شدکے میں اپنی بارگاہ مقدش میں قبول و منظور فرمائے کوئی لبی چھوڑی مجلس نہیں بانیان مجلس کی حیثیت سے حاضر ہوا پڑھنا بھی اس لیے مقصود ساکھ مولا کے ذاکرین کی لسٹ میں نام آجائے چار مشرے پڑھتے ہیں اس کے بعد دیسائیڈ کرنا ہے مجھے کہ مجھے کس سمت جانا ہے تھوڑی سی ایک کو کم کر دے وہ سکر اس بھی کر دے کول بے جائے رجب کا مہینہ ہے اور آپ بہت خوبی جانتے ہیں کہ رجب میرے مولا علی علیہ السلام کا مہینہ ہے ایسے یہ جمادی عسانی سیدہ کا مہینہ ہے رجب مولا علی کا مہینہ ہے شابان رسول پاک کا مہینہ ہے رمضان رمضان اللہ کا مہینہ ہے میرا دل ہے کہ میں ایک نظم پڑھوں نئی نظم سرائی کی سلام میں نے کہا ہے اور زندگی میں پہلی دفعہ ساری زندگی اردو شیر کہیں ہیں میں نے اس سال میں نے ایک سرائی کی سلام کہا ہے جسن کے لئے اور پنڈی بھٹی ہم یہاں پہلی دفعہ پڑھنے لگوں دیکھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہاتا ہے میرا گھر ہے اس لئے میں چک کر رہا ہوں کہ کیا میرا سرائی کی کلام لوگ سنیں گے میں رہیرسل کے دور پہ پڑھنے لگوں اگر سمجھ آئے تو حسن افضائی ضرور کیجئے گا میں نے کہا ہے رجب دی تہروین بنتِ اسد کعبہ وسایا ہے بھئی کیا بات ہے آلِ محمد مولا کی عزت کی قصہ میں اتنا راضی ہو گیا ہوں اتنا خوش ہو گیا ہوں کہ رات کے اس وقت اس محول میں سارے دن کا تھکا ہوا مجمع اور اس خوبصورتی سے آپ نے مشرا سنا ہے پنڈی بھٹیاں یہ مشرا ضائع کر دے میں یہ مانتا ہی نہیں ہوں اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا رجب دی تہروین بنتِ اسد کعبہ وسایا ہے علی دے روپ وچ لوک کے خدا فرشہ دے آیا ہے جڑا حد بلند دے ہو کدی کی شدہ محتاج نہ ہوئے حسین دی اممہ وسایا رکھے سارے ملکے دوں میں حد بلند کرو حیداری اممہ وسایم تو انہوں بخش جانے ہو مولا تو انہوں کی شدہ محتاج نہ کر رجب دی تہرمی مولا تو ابھی یہ مسید کمیلہ اپنی بارگاہ اس قبول فرما ہوئے مولا دی قسم ہے اس باستے بہ حاضری ہو جا ہوئے حاضری بہ حاضری بہ حاضری پردہ پردہ بیا میرے مہمان زاکرین جلے ساڑے مہمان نے اوپرسن میں پانچ تو ساتھ ممبر پر شڑینا رجب دی تہروین بنتِ اسد کعبہ وسایا ہے علی دے روپ وچ لوگ کے خدا فرشان پہ آیا ہے اللہ دبے میں بے گھر ہاں میں کو گھر دی ضرورت نہیں خدا آدھے ظہور مرتضی کیتے میں اے پردہ لوایا ہے اللہ اکبر میں سلام پہ کرنا پنڈی پتیان آل محمد آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے حسین دی ماں تو انہوں سلامت رکھے میں بے گھر ہاں میں کو گھر دی میں بے گھر ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ جس رات یہ مشرہ ہوا ہے میں نے علمی عباس کے نیچے سجدہ شکر ادا کیا ہے کہ مولا میں اس قابل نہیں تھا یہ تیری مہربانی ہے میں دیکھتا ہوں میرے شہر کے بندے میرے مشرے کو کیسے سنتی ہیں ظہور مرتضی کیتے میں پردہ لوایا ہے علی دی مات مریم دا تقابل میں کراکی میں ان کو خالق ہٹایا ہے ان کو خالق بولایا ہے جی بشم اللہ آل محمد زندی اندرال فرمائے شارے مل کے حد تجھے مل کے حیداری علی دی مات مریم دا تقابل میں کراکی میں ان کو خالق ہٹایا ہے ان کو خالق شفدر بھائی تو آٹی نظر مشرے ان کو خالق بولایا ہے لہا کے مرتضی گھر وچ خدا قبلہ بنا چھوڑے اللہ اکبر ہاں ہاں لہا کے مرتضی گھر وچ خدا قبلہ بنا چھوڑے علی نو دشمنہ توں بھی خدا سجدہ کرایا ہے پھر کیا بات ہے جی بشم اللہ کے ناظر بھائی آل محمد آپ کی زندگی اندرال فرمائے حسائم دی امت ان کی شدہ محتاج نہ کرے لہا کے مرتضی گھر وچ لہا کے چار منٹ میں پڑ گیا تھا چھ منٹ میرے باقی نے ممبر میں چھڑ دے رہے لہا کے مرتضی گھر وچ خدا قبلہ بڑا چھوڑے علی نو دشمنہ توں بینڈی بھڑیاں نہ بولے تے کون بولے اب تب بینڈی بھڑیاں نہ سنے تے کون سنے لہا کے مرتضی گھر وچ خدا قبلہ بڑا چھوڑے علی نو دشمنہ توں بھی خدا سجدہ کرایا ہے علی جیسا کوئی کاری زمانے تے ڈکھا میں کوں اجا قرآن نہیں آیا علی پڑھ کے سنایا ہے جی بشم اللہ کرو آل محمد آپ کی زندگی اندرہ فرمائے حسین دی امت انہوں کی شدہ محتاج نہ کرے ملکے دوے حت بلند کرو ہیزاری جی بشم اللہ کرو امام حسین دی مات انہوں کی شدہ محتاج نہ کرے جی میں لکھ وری میں لکھ وری بڑھتا جی بشم اللہ علی جیسا کوئی کاری زمانے تے ڈکھا میں کوں چلو یار زندگی کا پتہ کوئی نہیں بھائی آپ کعبے کا سجدہ کس کی وجہ سے واجب ہے کوئی بتا سکتا ہے اللہ کا گھر ہے بندے کہتے ہیں اللہ کی وجہ سے واجب ہے کعبے کا سجدہ اللہ کعبے میں رہتا ہے بولو اللہ مشرق میں نہیں ہے مغرب میں نہیں ہے شمال میں نہیں ہے جنوب میں نہیں ہے اوپر نہیں ہے نیچے نہیں ہے پھر صرف سجدہ کعبے کو کیوں ذاکری منوانہ مقصد نہیں ہے آپ کی دعا سے پورے ملک میں مولا کی جوٹی کر رہے ہیں ذاکری منوانی نہیں ہے میں نے ذکر کرنا ہے اور ممبر میں چھوڑ کے جا رہوں پتہ چلا سجدہ ہر طرف ہو سکتا ہے سجدہ اللہ کی وجہ سے نہیں کعبے کا ملنگ کہتے ہیں علی کی وجہ سے میں کہتا ہوں علی کی وجہ سے بھی نہیں ہے کعبے کا سجدہ باجب ہے منکر علی کی وجہ سے نظیر بھٹی صاحب کعبے کا سجدہ باجب ہے منکر علی کی وجہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جن وعلی اللہ کربلا کا میں نے یہ مشرے پڑے اور پتہ نہیں کیا محول بنا ہے اللہ جانتا تھا بندے لا الہ الا اللہ بھی پڑے گے محمد رسول اللہ بھی پڑے گے علی جن وعلی اللہ پہ منافقت کریں گے اس لئے اللہ نے علی کو کعبے میں اتار کے کعبے کا سجدہ باجب کر دیا کیونکہ اللہ چاہتا تھا دلوں میں ہوگی علی کی نفرت سروں پہ قبضہ ولی کا ہوگا دو ہاتھ بلند ہے وہ کبھی کسی کا مہداد نہ ہو حسین کی اممہ تمہیں سلامت رکھے اللہ چاہتا تھا دلوں میں ہوگی میں ممبر جیسی مصرے پہ چھوڑ کے جاروں اللہ چاہتا تھا دلوں میں ہوگی علی کی نفرت سروں پہ قبضہ ولی کا ہوگا دلار دیکھے گا جب زمانہ لبوں پہ قصہ جلی کا ہوگا خدا نے اس واسطے علی کو اتارا چوفے حرم میں حیدر جھکے گے منکر میرے حرم کو دراصل سجدہ علی کا ہوگا